یہ ہے میری روم سے باہر صبح کا بہت ہی پیارا ویو ہاف ناشتہ اس نے یہ چیر پر بیٹھ کے کیا اب یہ باقی جو ہاف ہوتا ہے نا چلتے پھرتے کرتی ہے بس اس کے پیچھے پیچھے اور ادھر اپنا یہ بسم اللہ دیکھ رہی ہے یہ میٹھ کے کھائیں گے چوٹا بی بی چوٹا بی بی ہیڈ یہ اینا ہیڈ شولڈر میز اینڈ ٹوز کر رہی ہے چوٹا بی بی چوٹا بی چوٹا بی چوٹا بی great سابقا سابقا ایمatz اس وقت سابقا صور woman this is mahan ڈی uma مزیدا ڈی 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 کسی 12 Has میں باہر آئی تھی میل چک کرنے کے لیے اتنا اچھا موسم ہے اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور آج ونڈی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ سردی زیادہ زیادہ لگے پتہ نہیں اتنی سردی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور ایک دن اتنی ہی کم سردی لگتی ہے تو بس میں بھی میل چک کرنے کے لیے آئی تھی میرے ہزبند صبح لے کے جا چکے ہیں تو میل کچھ خاص آئی نہیں ہے صرف یہ ایک کلندر ہے اور یہ اسلامی کلندر ہے اکسر جو ہمیں اسلامی کلندر ہے وہ میل میں آ جاتے ہیں ہمارے گھر پہ مین جگہ پہ جو کلندر لگتا ہے وہ یہ اسلامی کلندر لگتا ہے اور باقی جو ہمارے روم بغیرہ میں ہم دوسرے اپنے انگیش کلندر لگا لیتے ہیں مین کلندر اسلامی اس لئے لگتا ہے کیونکہ اس پہ ہمارے سارے فیسٹیولز و اگرہ اور سارے جو بھی دن آنے ہوتے ہیں وہ اس پہ ہمیں آرام سے پتہ چل جاتے ہیں ویسے تو فون پہ ہر چیز پتہ چل جاتی ہے لیکن کلندر بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس پہ ہم نے سارے اپنے اپکومنگ ایونٹس بھی لکھنے ہوتے ہیں کہ کہیں جانا ہے یا کوئی پارمنٹ ڈانے والی ہے تو اس پہ ہم یہ اسلامی کلندر لگاتے ہیں اس کے اوپر ارطالہ کے نام لکھے ہیں اور جب ہمارا پہلا لگا ہوئے اس کو ہم اتار کے رکھ لیں گے کیونکہ نام لکھے ہیں اس کو ہم ایسے پھینک نہیں سکتے بس اس کو سمبھائل کے ہم رکھ دیں گے تو وہ بہت اچھی لگ رہی ہے اس لئے میں تھوڑی دیرنا ادھر ہی ووک کروں گے پھر اس کے بعد اندر چلتی ہوں تو میں یہ نٹ کو چیک کر رہی ہوں کیونکہ کیا ہے کہ جب سے سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں تو ہم نے شام کو نہیں گھیلا ایک دن اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ملتا اوپر سے اب موسم بھی رات کو اتنا زیادہ فریزنگ ہو جاتا ہے کہ یہ نٹ خراب ہو سکتا ہے تو ہم کیا کریں گے اس نٹ کو تین چار مہنے کے لیے شیڈ میں رکھ دیں گے تو ابھی میں وہی چیک کر رہی تھی کہ میں اکیلی کر دوں کہ جب شام کو میرے ہزبنڈ آئیں تو ان کے ساتھ ملکے کروں کیونکہ اتنا کوئی مشکل ہے نہیں چیک کرتے ہوں اگر ہو گیا تو میں اکیلی رکھاتی ہوں ابھی نا کھولنے ہی کوشش کرتے ہیں میرے خیال سے یہ چیز جو ہے یہ الگ ہو جائے گی اور جو اس کی ریل ہے نا وہ الگ ہو جائے گی نکل ہی آئے گا کیونکہ سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں سردیا میں خراب ہو جاتی ہیں اور ویسے بھی جب زورت نہیں ہے تو اس کو باہر رکھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے بڑے مشکل سے صحیح فولڈ ہو گیا لیکن میں نے اس کو گراس چلی گی میرے پاؤں میں لیکن میں نے اس کو ایسے گندے طریقے سے فولڈیں کیا بڑے اچھے سے کیا ہے تاکہ جب اس کو دوبارہ کھولیں تو اس کے اندر کوئی بل وغیارہ نہ ہو چلے اب اس کو میں شیڈ میں رکھ دیتی ہوں میں نے اس کو بھی لے کر دیتی ہوں ورنہ میرے حضور نے کہنا ہے کہ ویٹ کر لیتی آپ میرے آنے تک کا لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ چلے ابھی تو میں باہر ہی ہوں نا آرام سے لے جاتی ہوں اتنا کوئی ہیوی ہے بھی نہیں بس تھوڑا سا مجھے بیلنس کرنا پڑے گا اچھا بھی لگتا ہے جب آپ سارا کام کر لیتے ہیں تو پھر اس کے اپری سیشن الگ ہی ملتی ہے ویسے پورا ریل کھینچ کے لانا تھوڑا سا مشکل تھا میں نے اس کو دسسیمبل کر دیا بڑا آسان تھا بس وہاں سے جہاں سے جوائنٹ تھا وہ میں نے کھول دیا تو اب یہ میرے لئے سان ہے اب میں اس کو شیٹ کے پیچھے رکھتی ہوں تو یہ اتنا ہلکا ہے کہ یہ دیکھیں میں دونہ ہاتھوں پہ یعنی کہ پگڑ کے لے کے آ سکتی ہوں تو یہ بلکہ ٹھیک ہو گیا اگر میں ایک ہی ریل کھینچے رہ کے آتی نہ تو وہ میرے لئے کافی مشکل تھا کیونکہ جو گراس ہے وہ بھی کوئی پاپر سرفیس نہیں ہے اس لئے بہت مشکل تھا مجھے ڈریک کر کے لے کے آنا یہ ٹھیک ہے تو ایک لڑکی جو ہے نا وہ سارے کام کر سکتی ہے گھر کے کام بھی کر سکتی ہے بھار کے کام بھی کر سکتی ہے اور کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا بس آپ کو سمجھ آنا چاہیے اور کرنا آنا چاہیے اگر آپ کسی پر depend ہو جائیں گے نا تو پھر آپ ہر اس کام کو کرنے وقت سوچیں گے کہ ابھی مجھے help چاہیے ابھی مجھے کسی کی مدد چاہیے ابھی میں نے کوئی کام خود نہیں کر سکتی تو اس طرح خود کرنا چاہیے خود سیخنا چاہیے اور اتنا اچھا لگتا ہے ابنا میں چھوٹے بچے کی طرح خوش ہو رہی ہوں کہ یہ میں خود لے کے آئی ہوں وہاں سے حالانکہ میں کبھی لے کے نہیں آئی تھا مجھے پتہ نہیں تھا صرف میں نے دیکھا ہے نیٹ اور آم سے میں نے فول کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اتنا مشکل تھا میری لیے بریک کر کے لے کے آنا لیکن میں نے کر لیا اب مجھے رہا نہیں جا رہا کہ میرے حزبن جلدی سے آئے اور وہ دیکھیں کہ یہ ریل مہاں خود لے کر جا کے اس نے رکھ دیا سیٹ کر دیا حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم خود ہی کریں گے پھر میں نے سوچا کہ چلو اب ان کا میں نے کیا ویٹ کرنا خود ہی کر لیتی ہوں اب شاب باش ملے گی نا اس کا ایک الگ مزا ہوگا اب پہلے تو میں نے یہاں پہ پورا رکھنا تھا لیکن اب میں نے کیونکہ اس کے ایسے پارٹس بنا دی ہیں ابھی فیلہ حال تو میں نے ایسے سیٹ کر کے رکھ دیا ہے باکی جو میرے حزبن ہیں وہ آکے خود ہی دیکھ لیں گے کہ کہ کیسے رکھنے اٹھنا کام تو میرا ہو گیا اور یہ بینچ اگر آپ کو یہاں دو میں نے اپنے ہاؤس ٹور میں بتایا تھا کہ یہ بینچ بھی ہم نے خود ہی بنایا ہے ایسے جب کام کرتے ہیں کہ تکھ جاتے ہیں پر پھر ہم اس بینچ میں بیٹھ کے تھوڑا سا سانس لے کے پھر ہم اندر جاتیں تو بس ابھی تھوڑا سا سانس لے لو پھر میں اندر چلتے ہوں اب کام کیا ہے تو گر میں بھی لگنے لگ دیئے تو ٹھیک اب اندر چلتے ہیں اب اینا جو ہے اپنی کار کے ساتھ کھیل رہی ہے اینا بیٹھ کے تکھاؤ بیٹھ کے تکھاؤ شب باش تھوڑا سے دکھر کے شاباش شاباش سب کو پتہ ہے انا کو بیٹھنا آ گیا ہے شاباش تو ابھی انا ناپ لے کے اٹھئے اور میں انا کھیل رہے ہیں یہاں پہ میں پھول مکانہ روست کر رہی ہوں ہاف کا میں پاوڈر بناوں گی اور ہاف میں ایسے ہی رکھتوں گی جو ہم بڑے کھائیں گے دودھ کے اندر ڈال کے ہم کھا لیتے ہیں ایسی کھا لیتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہے انا کو میں سیریل کے اندر ڈال کے دیتی ہوں پاوڈر بنا کے جی میں ابھی نماز پڑھ کے آئی ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ نماز پڑھ کے شام کو سپیشلی تھوڑے کے لیے باہر آنا اور ایسے بیٹھ کے ایسے گرینڈری دیکھنا ایسی خموشیہ کو پتہ ہے کہ مجھے خموشی کی تیب پسند ہے تو چالے اب میں باہر آ ہی گئی ہوں تو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں مجھے آج کل ایک کمنٹ جو میں اکثر اپنے ولوگ میں دیکھتی ہوں جو میرے پچھلے ولوگز ہوتے ہیں میں ان سب کا ریپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو ایک کمنٹ جو میں آج کل بہت دیکھ رہی ہوں وہ یہ کہ آپ کشمیر کے بارے میں کچھ بتائیں آپ کشمیر کے بارے میں کچھ بولیں کچھ تو بتائیں تو میں کشمیر کے بارے میں کیا بتاؤں کشمیر اتنا خوبصورت ہے تو سب کو پتہ ہے کہ کشمیر اتنا خوبصورت ہے اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے لیکن میں پھر بھی تھوڑا بہت بتا دیتی ہوں میں کبھی کشمیر نہیں گئی لیکن جو بھی کشمیر دیکھا ہے ہم نے اسطان ٹی وی میں دیکھا ہے ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ کتنی گرینری ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں کے لوگ بہت پرسکون زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی جو زندگی ہے نا وہ جو سٹی کی جو رش والی زندگی ہوتی ہے اس سے ہٹ کے ہے یعنی کہ ڈیفرنٹ ہے اور وہاں پہ جو لیکس ہوتی ہیں یعنی کہ جو جھیل ہے پہاڑ ہیں وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہی فیمس ہیں تو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے سیر کرنے کے لیے وہاں کے اتنے پیارے پیارے اور اتنی اچھی گرینری جو ان کے ویوز ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جس طرح جو سرزلینڈ ہے وہ دنیا کا خوبصورت ترین جو ملک ہے یعنی کہ وہاں وہ بھی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے فیمس ہے میں ساتھا تیانا کو بھی دیکھ رہی ہوں تو اسی طرح پاکستان میں سمجھے کشمیر جو ہے وہ سرزلینڈ والا ہی ویو دیتا ہے کہ وہاں پہ تھی خوبصورتی ہے تو ہوپفولی آپ جن کا یہ کمنٹ ہے ان کو پتا چل گیا اور کہ میں نے کشمیر کے بارے میں کچھ نہیں بہت کچھ بول دیا ہے اب مجھے سردی بھی لگ رہی ہے میری نوز بھی ریڈ ہو گئی ہے تو بس میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے کل والے بلوگ میں ضرور بتانا ہے میں روح سوچتی تھی کہ بتاؤں گی بتاؤں گی بس ابھی اگرم سے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے سپیشلی وہ باتیں آپ کو وہ کلک کرتی ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں لیکن اب ٹائم نہیں ملتا تو نماز پڑھتے پڑھتے ہیں تھوڑی سی باتیں ایسے یاد آ جاتی ہیں تو بس ابھی مسجر یاد آئی تو میں نے سوچا کہ چلوڑنا میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں یہ کشمیر کتا خوبصورت ہے تو چلیں اب اندر چلتے ہیں اینا سکون سے سو رہی ہے ہم آج شام کے کھانے میں بنانے لگے ہیں بنانے نہیں مطلب کہ ساگ بنا ہوا ہے اس کا بس ہم نے تڑکہ لگانے تو میں تڑکہ لگاتی ہوں پھر روٹیاں بنائیں گے پھر کھانا کھائیں گے چلیں جی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ساگ کو بھی نہ تڑکہ لگا دی ہے جتنا کھانا ہے بس اتنا ہی نکال ہے تو جی کھانا کھا لیا ہے اور یہاں پہ کروں گے میں اپنے آج کے اس بلوکو ہیں اگر آپ کو میرا آج کا یہ سمپل سا بلوک پسند آیا ہے تو آپ لوگوں نے کرنا ہے لائک ایک پیال سے کمنٹ کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا میں ملوں گے ایک نوو بلوک کے ساتھ لائف اف دسنی امریکن گوئی میں اپنا آپ لوگوں لکھنا ہے بہت سارا خیال بائ بائ